hello everyone welcome to test point official youtube channel اس ویڈو لیکچر میں ہم جولائی 2022 کے انتہائی اہم current affairs discuss کریں گے جو کہ international current affairs ہیں اب آنے والے ہر test کے لیے یہ questions بہت ہی اہم ہیں اس کا pdf بھی available ہے ایڈ تک لازمی دیکھئے گا سب سے پہلے تو ہم ایک landmark deal کے بارے میں بات کریں گے سو جولائی 2022 میں ایک بہت ہی بڑا deal ہوا ہے جسے grand deal کے نام سے یا پھر grand export deal کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ deal ہوا ہے یوکرین اور ریشیا کے بعد ریشیا جو کہ آپ جانتے ہوں گے جنہوں نے 24 فروری 2022 کو invade کیا تھا یوکرین پر attack کیا تھا اس کے بعد قریب پانچ مہینے کے بعد یہ ایک deal سائن ہوئی ہے 22 جولائی 2022 کو ریشیا اور یوکرین کے درمیان اور یہ گندم کے حوالے سے grand deal اسے نام دیا گیا ہے گندم کے حوالے سے ہے یہ اور اس کے جو میڈی ایٹر بنے ہیں وہ یو این کے سیکرٹری جرنل انتینیو گوتریس بنے ہیں اور ترکی کے جو صدر ہیں وہ بنے ہیں رضب طیب اور دوگان یہ آپ پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں سو یہ سائننگ سرمنی ہو رہی ہے سو یہ بہت ایمپورٹنٹ ایک question بن سکتا ہے کہ کن دو ملکوں کے درمیان grand deal ہوئی ہے سو یہ ہوئی ہے یوکرین اور ریشیا کے درمیان کب ہوئی ہے 22 جولائی 2022 کو کہ کون اس کا میڈی ایٹر بنا یا کون اس کا بروکر بنا جیسے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو انڈس وارٹس ٹریٹی ہوا تھا اس کے جو بروکر تھے وہ تھا ورلڈ بینک اس طرح اس کے جو بروکر ہیں اس deal کے یو این سیکیٹری جنرل اور ٹرکیش پریزیڈنٹ تھے آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے نیکس کوئیشن ہے وچ کنڈری اناؤنس ڈو پول آؤٹ آف دی انٹرنیشنل سپیس سٹیشن آئی ایس ایس آفٹر ٹوٹرزن ٹوٹرزن ٹوٹی فور بہت یہ ایمپورٹنٹ کوئیشن ہے چبیس جولائی 2022 کو رشیا نے اناؤنس کیا ہے کہ آئی ایس 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 سے یہ پول آؤٹ کریں گے اگر ہم آئی ایس ایس کی بات کریں تو اس کا فول فارم ہے انٹرنیشنل سپیس سٹیشن یہ ایک مائیگرو گریوٹی اور سپیس انوارمنٹ ریسرچ لیبارٹی ہے اس میں پانچ کنٹریز ہیں پانچ کنٹریز کے سپیس ایجنسیز ہیں جس میں پندرہ کنٹریز جو ہیں اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اور یہ ایک ہنڈریڈ بلین ڈالر سپیس انٹرنیشنل سپیس سٹیشن ہے اور یہ ایک جوائنٹ پروجیکٹ ہے اس میں یو ایس اے کی جو ناسا ہے سپیس ایجنسی وہ ہے اور رشیہ کی راسکو مون ہے جاپان کی جاکسہ ہے یورپ کی ایس اے ہے اور کینیڈا کی سی ایس اے ہے اور یہ جو ہے دوہزار تیس تک چلے گا لیکن فروری دوہزار بائیس میں ناسا جو ہے یو ایس اے کی اس نے انانونس کیا ہے کہ ہم اس کو ہم ڈی کمیشن کریں گے دوہزار اکتیس تک سو جولائی دوہزار بائیس میں جو ایس اے ایڈی کا پیپر ہوا تھا اس میں بھی یہ کوشن پوچھا گیا تھا کہ ناسا کب اس کو آئی ایس اس کو ڈی کمیشن کرے گا تو دوہزار اکتیس اس کا کریکٹ آنسر ہے سو بہت ہی ایمپورٹنٹ یہ ٹاپکس ہیں آپ ان کو ضرور نوٹ کرتے جائیں نیکسٹ کوشن کچھ اس طرح سے ہے ورلڈ ہائپاڈائٹس ڈے is ابزروڈ آن وچ ڈے وچ ڈیٹ سو ورلڈ ہائپاڈائٹس ڈے جو ہے یہ 28 جولائی کو ابزروڈ کیا جاتا ہے ہائپاڈائٹس جو ہے یہ لیور کی بیماری ہے جگر کی بیماری جگر میں جب سوجن پیدا ہو جاتے یہ تو اسے ہائپاڈائٹس کہا جاتا ہے اور ورلڈ ہیلت آرگنیزیشن کی رپورٹ کے مطابق ہر 30 سیکنڈ میں ایک بندہ جو ہے ہائپاڈائٹس کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتا ہے دنیا بھر میں یعنی کہ ایک میرٹ میں دو لوگوں کی وفات ہو جاتی ہے اس بیماری کی وجہ سے ورلڈ ہیلت آرگنیزیشن نے ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ 2030 تک اس ڈیزیز کو خاتمہ کیا جائے گا اس ڈیزیز کا ورلڈ ہیلت ڈی جو ہے یہ 28 جولائی کو اسی وجہ سے بروچ بلم برگ یہ ایک تھے انہوں نے ہیپاٹیٹس بی ایچ بی وی کو ڈسکور کیا تھا اور 28 جولائی ان کا برت دے ہے اس کو آنر کرنے کے لیے یہ دن observe کیا جاتا ہے 28 جولائی کو 28 جولائی اس کا correct answer ہے which is the world's best student city in the QS best student cities ranking اس کا correct answer London ہے London کو students کے لیے best city قرار دیا گیا ہے اور top 3 cities کی بات کریں تو London top پر melbourne ہے یہ top 3 countries ہیں چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو like and share ضرور کریں اس طرح کی ویڈیو ہم بناتے رہتے ہیں یہ current affairs آپ کے آنے والے تمام papers کے لیے بہت اہم ہے world nature conservation day 28 جولائی کو celebrate کیا جاتا ہے 28 جولائی اس کا correct answer ہے prime minister جو ہیں اسرائیل کے year leopard year leopard جو ہیں first july کو 14th israeli pm بنے ہیں سو انہوں نے replace کیا ہے nat fali bennett کو nat fali bennett پہلے ہوا کرتے تھے اب یہ year leopard ہیں جو 1st july کو prime minister بنے ہیں current جو president FATF کے financial action task force کے وہ راج تی کمار ہیں تی راج کمار یہ انڈیا سے تعلق نہیں رکھتے ہیں یہ سنگا پور سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے replace کیا ہے dr میکرو میکرو سپیلیر کو جو کے 30 june 2022 کو انہوں نے اپنا tenure complete کیا ہے so 1st july کو T راج کمار FATF کے president بنے ہیں which country declared drought emergency on 5th of july 2022 so اس کا correct answer italy ہے italy میں قریب 70 سال کے بعد جو ہے drought emergency declare کیا گیا ہے 5 جولائی 2022 کو کیونکہ وہاں بارشیں نہیں ہوئی ہیں british theater director پیٹر بروک یہ انتقال کر گئے ہیں 2 july 2022 کو یہ UK سے تعلق رکھتے تھے 97 ان کا age تھا independence day USA celebrate کیا جاتی ہے 4 july کو 4 july اس کا correct answer ہے so USA نے 4 july 1776 کو Britain سے آزادی حاصل کی تھی WHO نے declare کر دیا ہے monkey box کو a global health emergency کس تاریخ کو 23 july 2022 کو WHO نے اس کو declare کر دیا ہے اور اس کا epicenter ہے monkey box کا وہ یورپ ہے اور WHO کے مطابق 75 countries میں یہ disease پہل چکی ہے یہ وائرس ہے 23 july کو is correct answer ہے پریزیڈنٹ آف سری لنکا سری لنکا کے جو موجودہ صدر ہیں وہ رانی ال وکر میں سنگے ہیں سو یہ بھی fia کے ad paper میں پوچھا گیا ہے 21 july 2022 کو یہ صدر بنے ہیں morio draghi resign کر دیا انہوں نے پرائم منسٹر آف اٹلی تھے اور انہوں نے 21 july 2022 کو resign کر دیا ہے 13 فروری 2021 کو یہ بنے تھے اٹلی کے وزیری آزم اور 21 july کو انہوں نے استیفہ دے دیا انڈیا کی نئی پریزیڈنٹ آگئی ہیں جن کا نام ہے دروپدی مرمو دروپدی مرمو یہ ایک انڈیا کی ریاست ہے جھارکند جھارکند کی یہ گورنر بھی رہ چکی ہیں لیکن 21 july 2022 کو یہ انڈیا کی first tribal woman president بن گئی ہیں اور next question ہے which country recorded highest ever temperature in july 2022 UK اس کا correct answer ہے UK میں جو ہے سب سے زیادہ گرمی دیکھی گئے 40 degrees celsius ریکارڈ کیا گیا ہے 19 july 2022 کو so UK is the correct answer here footballer تھے away seller یہ جرمنی سا تعلق رکھتے تھے 21 july 2022 کو انتقال کر گئے ہیں اس ویڈیو لکچر کو دیکھنے کے بعد test point dot pk ضرور visit کریں کیونکہ ویڈیوز تو ہم دو تین دن کے especially current affairs اور past papers کے لیے سو آپ اس ویڈیوز ضرور visit کریں according to UN which country will surpass china in population by 2023 so اس وقت یعنی کہ اگست 2022 میں جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو china جو ہے سب سے بڑا country ہے لیکن UN کی report کے مطابق 2023 تک سب سے بڑا country بن جائے گا with regard to population so world population جو ہے یہ november تک یعنی کہ 15 november تک 8 billion ہو جائے گی 8 arab لوگ بن جائیں گے یعنی کہ دنیا بھر میں 2030 تک 8 billion اور 21 تک 10.4 billion جو ہے یہ estimation کی گئی ہے اور average fertility rate دنیا 2.3 birth per woman over a lifetime ہے 2021 تک اور یہ report جس کا title تھا world population prospects اس کو release کیا ہے UNPF یعنی United Nations Population Fund نے 11 July کو World Population Day آبادی کا دن جو ہے وہ celebrate کیا جاتا ہے so یہ اس کا correct answer ہے Elon Musk نے pull out 44 ڈالر کے deal سے ٹویٹر کے لیے سو ٹویٹر اس کا correct answer ہے یہ deal sign کی گئی تھی 25 April 2022 کو لیکن بعد میں 8 July کو اس نے pull out کر لیا ہے اور جو ہے case چل رہا ہے ابھی تک when Boris Johnson resigned as Prime Minister of UK انہوں نے 7 July 2022 کو resign کر دیا ہے اور یہ 24 July 2019 کو بنے تھے Prime Minister of UK لیکن 7 July کو انہوں نے resign کر دیا ہے conservative party سے تعلق رکھتے ہیں UK کے UK میں دو انتہائی اہم جو ہیں وہ political parties ہیں ایک تو ہے conservative اور دوسری ہے labor party لیکن یہ labor party سے نہیں conservative party سے تعلق رکھتے ہیں who became first player from Kazakhstan to win a grand slam title grand slam title یہ ایک بہت بڑا title ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ انعامات دیے جاتے ہیں even کہ کرکٹ سے بھی زیادہ جو کرکٹ ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ ان کو awards دیے جاتے ہیں so Elena Repica Elena Repikina یہ Kazakhstan کی first player ہیں جنہوں نے یہ award جیتا ہے یہ title جیتا ہے یہ اس کا correct answer 9 july 2022 کو یہ title جیتا ہے اگر ہم بات کریں grand slam کی تو 4 tournaments ہیں جنہیں ملا کر grand slam کہا جاتا ہے سب سے جو قدیم ہے وہ ہے ویمبلدن جو 1877 میں شروع ہوا تھا US open US open 1881 میں French open 1891 Australian open 1905 میں ان چاروں کو ملا کر grand slam کہا جاتا ہے یہ important ہے جی کے حوالے سے next question ہے 15 15 لوگ جو ہے mass shooting میں ہلا ہو گئے ہیں جولائی 2022 میں سوویٹو اس کا correct answer ہے سوویٹو ساؤت افریقہ میں یہ 10 july کو پیش آیا تھا جوس ایڈارڈیو سینٹا یہ جولائی 2022 میں انتقال کر گئے ہیں یہ انگولا کے فارمر پریزیڈنٹ تھے اور یہ 8 جولائی 2022 کو انتقال کر گئے ہیں which country was did G20 foreign ministers meeting 2022 سو اس کا correct answer انڈونیوشیا ہے انڈونیوشیا نے G20 سمیٹ جو ہے بالی بالی ایک خوبصورت سا ایک آئیلینڈ سٹی ہے انڈونیوشیا میں وہاں یہ میٹنگ ہوئی ہے اور یہ 7 july سے لے 8 july 2022 کے درمیان یہ میٹنگ ہوئی ہے next question ہے field medals کے حوالے سے field medals جو ہے یہ mathematics میں دیا جاتا ہے 2022 کے جو یہ winners ہیں وہ چار ہیں میروینا ویزا کوا یہ یوکرین سے تعلق رکھتی ہیں جیمز میرنڈ یہ یوکی سے تعلق رکھتے ہیں ہوگو ڈومیل کوپن یہ فرانس سے تعلق رکھتے ہیں جون ہوا یہ یویس سے تعلق رکھتے ہیں انہیں پانچ جولائی 2022 کو field medal 2022 دیا گیا ہے اگر ہم field medal کی بات کریں تو یہ چار سال کے بعد دیا جاتا ہے اس کا جو پرپرز ہے وہ ہے کہ to promote international cooperation in mathematics mathematics کے field میں یہ دیا جاتا ہے اور یہ 40 سال کے کم age والوں کو دیا جاتا ہے یعنی کہ 40 سال کے جس کی age زیادہ ہے اس کو نہیں اس کم والے mathematicians کو دیا جاتا ہے اور اسے mathematics کے field میں Nobel prize قرار دیا جاتا ہے پہلی مرتبہ field medal 1936 میں دیا گیا تھا اور یہ 4 سالوں کے بعد دیا جاتا ہے حج جو ہوا ہے 2022 میں جو حج صاحبان تھے انہوں نے وقوف عرفات 8 جولائی 2022 کو ادا کیا وقوف عرفات کی اگر ہم بات کریں تو یہ رکن آزم ہے حج کا وقوف ارما عرف جو ہے خطبہ حج اس مرتبہ 2022 میں ڈاکٹر السیف محمد بن عبدال کریم عیس نے جو ہے ڈیلیور کیا تھا اور آپ سے ایک سیمبل سا کوششن ہے کہ حج کب فرض ہوا تھا یہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور نیکس کوششن ہے which country top global gender gap index 2021 so اس کا correct answer Iceland ہے Iceland اس کو top کیا ہے total اس میں 156 countries تھے پاکستان کی جو رہنگ ہے وہ 153 ہے اور second number پر Finland ہے جو bottom پر ہے وہ جو ہے وہ افغانستان ہے جو کہ پاکستان کا پڑوسی country ہے فارمن پرائیم منسٹر جو تھے وہ شنزو آبے 8 جولائی 2022 کو انہیں قتل کیا گیا ہے شنزو آبے یہ longest serving لیڈر تھے جاپان کے اور انہیں 8 جولائی کو election campaign کے دوران قتل کیا گیا ہے اور پہلی مرتبہ 2006 میں یہ وزیراعظم بنے تھے جاپان کے اور پھر 2012 سے لے 2020 تک یہ جو ہے 2020 ہے 2020 تک بنے تھے وزیراعظم 2012 سے لے 2020 تک پھر 2020 میں ان کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی تو انہوں نے ریزائن کر دیا تھا on health grounds so 8 جولائی 2022 کو انہیں قتل کیا گیا ہے which country organized world peace forum in july 2022 so china is correct answer ہے china میں 10 peace forum ہوا ہے اور یہ july میں ہوا ہے بیجنگ میں بیجنگ جو کہ china کا ایک city ہے when international justice day انصاف کا جو عالمی دن ہے یہ 17 july کو observe کیا جاتا ہے اس کا 2022 قطیب میں achieving social justice through formal employment اور 17 july کو یہ observe کیا جاتا ہے which country will host chest olympiade tournament 2022 so یہ chest olympiade جس کو پاکستان نے جو ہے وزرا کر لیا اس میں پاکستان شرکت نہیں کرے گا اور یہ india کا ایک city ہے chinnai chinnai میں یہ ہو رہے ہے 28 july 10 august 2022 تک 2022 کا virtual ہوا تھا covid کی وجہ سے 2021 کا china ڈینمارک اس کا correct answer ہے ڈینمارک نے اس کو top کیا ہے top 3 countries کی بات کریں تو top پر ڈینمارک دوسرے نمبر پر UK اور تیسرے نمبر پر Finland ہے next question ہے which of the following signed joint pledge to deny Iran nuclear weaponry in July 2022 so اسرائیل اور امریکہ نے یہ ایران کو deny کرنے کے لیے nuclear weaponry کے لیے 14th of July 2022 کو ایک جو ہے sign کیا ہے pledge sign کیا ہے so اسرائیل اور USA اس کا correct answer ہے Nelson Mandela جو کہ South Africa کے بہت بڑے leader گزرے ہیں ان کا عالمی دن celebrate کیا جاتا ہے 18 July کو اور ان کا برتدہ ہے جو ہے 18 July کو یہ قریب 5 سال کے لیے South Africa کے first black president رہے ہیں 27 سال انہوں نے جیل کٹی ہے اور دسمبر 2013 میں انتقال کر گئے تھے Who is the current president of FATF یہ تی راجہ کمار ہے جو کہ seamžeپور سے تعلق لگتے ہیں انہوں نے نانگا پربط کو سر کر لیا ہے July 2022 میں UK سے یہ تعلق لگتے ہیں 2 July کو انہوں نے 22 برس کی age میں نانگا پربط کو سمٹ کیا ہے next question是 Canada day Canada Day جو ہے یہ celebrate کیا جاتا ہے 1st July کو اور National Day بھی ہے Canada میں 1st July اگر ہم Canadian Confederation کی بات کریں تو Canadian Confederation جو ہے یہ 1st July 1867 کو ہوا تھا اسی لئے Canada Day جو ہے یہ celebrate کیا جاتا ہے 1st July کو 30 جو member countries ہیں NATO کے انہوں نے sign کیا ہے Accession Protocol سویڈن اور Finland کے لئے Finland اور سویڈن جو ہیں یہ member بننے کے قریب ہیں لیکن کچھ time لگے گا ان کو اور July 2022 میں 30 member جو countries ہیں جن میں ٹرکیہ بھی شامل ہے انہوں نے یہ sign کر دیا اس طرح کی جو current affairs اگر ویڈیوز چاہیے تو آپ ہمارے جو youtube channel ہے test point official اس کو visit کرتے رہا کریں ہم اس youtube channel پر ہفتہ وار اور منتلی بیسز پر international اور پاکستان affairs کی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی اگر آپ ویڈیوز باقیدگی سے دیکھیں گے اس چینل پر آپ کو سال 2022 کے تمام current affairs pdf کے ساتھ مل جائیں گے کسی بھی مہنے کے current affairs حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا youtube channel visit کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ویب سائٹ ہے testpoint.pk یہ وہ ویب سائٹ ہے جہاں ہر سوال وضاعت کے ساتھ explanation کے ساتھ upload کی جاتی ہے جہاں ہم daily basis پر current affairs update کرتے ہیں آپ اس ویب سائٹ کو ضرور visit کریں انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی اس ویب سائٹ پر آپ اپنا test بھی لے سکتے ہیں pdf بھی download کر سکتے ہیں اس کا link description میں موجود ہے اور اگر آپ ہمیں whatsapp کے status میں follow کرنا چاہیں تو یہ ہمارا whatsapp number ہے thanks for watching till end دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی